اسلام علیکم میں سیارجب علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ریال حقیقت آج میں ویسے تو میں بہت سے چہروں کو ایکسپوس کرتا رہتا ہوں لیکن آج ایک ایسے چہرے کے متعلق بات کرنے کو میرا دل کا حالانکہ وہ کسی سکینڈل میں شامل نہیں ہے کوئی اس کا ایکٹنگ نہیں ہے کوئی ادھاکاری نہیں کرتا ایک حقیقت شخص ہے وہ ہے عمران ریاض اچھا عمران ریاض جو ہے وہ چھ سات مہیں ہیں ماں قید میں بھی رہا بتا نہیں کس کیسز میں رہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے وہ جب آیا تو کافی اس کا وزن بھی گرا ہوا تھا غالباً میڈیا پہ سنتے آئے رہے ہیں کہ چھ بیس تائس کلو اس کا وزن کم ہو ہو گیا تھا اچھا ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اینڈ میں میں آپ کو عمران خان کی لیٹس وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا جو جیل سے آؤٹ ہویا ہے تو چند سیکنڈ کی لیکن آپ اس میں عمران خان کے الفاظ بھی سنیں گے اور عمران خان کا صحیح چیرہ بھی دیکھیں گے اچھا اب آتے ہیں عمران ریاض خان کی طرف انہوں نے ابھی ویلاغنگ شروع کیا ہے جو چھ ماہ سات ماہ کا عرصہ میں ان کے وہ درمیان میں گیپ آ گیا اچھا ان کے پانچ چھ ویلاغ پانچ چھ دنوں ویلاغ آئے ہیں اس میں 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 نے یہ جز کیا ہے کہ یہ بندہ جو پہلے دن اس کی باتیں تھی جو موقف تھا جو اس کا پوائنٹ آ ویو تھا وہی ہے یعنی کہ میرے سیدھی باتیں آنسو بھی نکل آئے کہ اس نے ایک بات کیا ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں اور آپ کو ووٹ کا حق ادا کرنا ہے اور کھل کے جانا ہے اور لازمی ووٹ ادا کرنا ہے یعنی کہ وہ شخص ابھی تک اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے کال بھی اس کا موقف جو تھا وہ جبوریت تھا ووٹ کا حق تھا عوام کی رائے تھی جو اس ملک میں سب کا حق ہے الحمدللہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں سابیدارے اپنے اندر اپنے دائر اختیار میں رہ کے کام کر رہے ہیں اور عمران ریاض پہ اچھا وہ بہت سے چینلوں میں گیا آخری دفعہ مجھے یاد ہے وہ اس کا ایکسپریس پیس سے بھی نکالا گیا اور اچھا وہ آخری دفعہ بول نیوز پہ وہ نکالا گیا پتہ نہیں اب اس کی کیا وہ جو ہاتھ میں اس گھرائے میں نہیں جاتا لیکن اس بندے کو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کو میرا سلام کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ اتنی پابندیاں اتنی اس کی اب ہر بندہ جو ہے وہ اپنی فیلڈ جو کرتا ہے وہ اپنے گھر بچوں کے لیے کرتا ہے رسک کماتا ہے لیکن عمران ریاض خان کو ہر چینل سے نکالا گیا اس کو قید و بند میں رکھا گیا یعنی کہ پابندیاں لگائے گئے کوئی اس سے مل نہیں سکتا تھا لیکن اس بندے نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے آج بھی اس کل میں اس کی بات سن رہا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنے ووڈ کو حق ادا کریں اور جو بھی لیڈر چننا چاہتے ہیں چہے وہ عمران خان ہے نواز شریف ہے زرداری ہے بلاو علیہ فضل الرحم مولانا فضل الرحمان ہے جس کو بھی آپ منتخب کرنا چاہتے ہو اسے کریں میں عمران ریاض کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج بھی وہ اس نظام کے اندر رہ کر بھی اتنی مشکلات سہنے کے باوجود بھی اپنے اوپر وہ قید و بند صحبت برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ آج اپنی سا وہی ان کی وہ الفاظ ہیں جو پہلے تھے پہلے دن سے میں نے بہت سے پاکستان میں صحافی دیکھے ہیں جو ہوا کے ساتھ ان کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے انہی میں سے بہت سے ہیں میں ان کا وہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں سیاست سے اس چینل کو ہی دور رکھ رہا چاہتا ہوں لیکن اس لئے آج میں آیا ہوں کہ میرا دل کرتا تھا کہ اس سچے آدمی کے لیے چند الفاظ بھولوں اور آپ آپ اگر آپ لوگ جو میرے ویور دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی عمران ریاض کے سپورٹر ہیں ان اس کو پسند کرتے ہیں تو کمنٹ سے اپنی رائے لازمی دیجئے گا اچھا تو عمران ریاض کی یہ الفاظ نے کافی مجھے حمد دی ہے باقی پاکستانیوں کو بھی دی ہوگی کہ میری ایک کمزوری ہے کہ میں کسی کے آگے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتا یہ اس نے کہا ہے کہ میری یہ ایک کمزوری ہے کہ میں اپنی کمزوری کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا یا اس کو ایکسپوز نہیں کرتا یہ بہت ہمت کے لفظین ویورز اور آپ خود ہی سوچے ایک بندے کا ستائیس کیجی وزن لوز ہو گیا وزن کم ہو گیا اس کی صحت کس طرح متاثر ہوئی ہوگی پتہ نہیں وہ وہاں خوراک کی کمی تھی وہاں کیا تھا وہاں وہ ٹینشن میں آ گیا تھا زہر سی بات اس پہ ظلم تو نہیں ہو اگر ظلم ہوا ہوتا تو وہ بتاتا وہ چوب رہنے والا صحافی نہیں ہے اگر اس پہ ظلم گیا ہو تو اس کے جسم پہ نشانات ہوتے کسی قید میں کسی معاملے میں چلا گیا ہوگا میں اس بحث میں نہیں پڑتا لیکن اس شخص کی حمد کو میں سلوٹ کرتا ہوں میں سیدھی بات ہے جب اس اخ وہ اپنی بیوی بچوں سے ملا تھا وہ جو وہ لمحے تھے مجھے یاد ہیں میرے آنسوں اس وقت تھم نہیں رہے تھے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد سچے لوگوں کو سپورٹ کرنا اور جھوٹے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے آج کی ویڈیو امران ریاض خان کے بارے میں اور آخر میں آپ کو میں امران خان کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا جو ابھی ابھی جیل سے لیک ہوئے ہے تو چند سیکنڈ کی لیکن جو اس کے سپورٹر ہیں ان کے جو ان کے چانے والے ہیں ان کو امران خان کی ویڈیو میں ان کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے